پاکستان میں ابھی آکے سرمایہ کاری کرتے ہیں اور پاکستانی دنیا کے دوسروں ملکوں میں چل کے سرمایہ کرتے ہیں یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے اپنی ساکھ رکھنا چاہتی ہے اپنی کریڈیبلیٹی بچانا چاہتی ہے بوری طور پر انویسٹیگیشن شروع کریں جو باقی دنیا کے ملکوں میں ہو چکی ہے آج میں نے اعلیٰ ستید عدالتی کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے چین ٹین 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 پر آواز لگائے مجھے کوئی برسوں ہو گئے اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایشو ڈومنیٹ کرنے لگے تو تمام اسکرینیں اگر اس پر آ رہی ہوں تو آپ پھر اس پر نکل نہیں پاتے ایسے ہی یہ ایشو ہے بھلے مسلم لیک نون اور حکمہ جماعت اور وہ کتنی صفائیاں پیش کریں کچھ لوگ کہنے ایک نون ایشوز کو آپ لوگ ایشو بنایا ہوا ہے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں لیکن کیا کیا جائے کہ بارحال پاناما سٹی کا ایشو اس وقت تو حکومت کے گلے کا ہندہ بناوا ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے ہمارے محترم انفارمیشن منسٹر صاحب ان کے ساتھ پھر ہمارے محترم زبیرز بھائی اور پھر ہمارے دانیہ لزی صاحب صفائیاں پیش کر رہے تھے اور پورا ملبا اپنا ملبا وہ منتقل کر رہے تھے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کے پاس ڈاکٹر ہمار بقائی میری شریک یہاں موجود ہیں وہاں رہوب تحید صاحب بڑے سینئر جنرلسٹ کولمیس تجزیہ نگار موجود ہیں میں بڑا بقائدگی سے ان کو پڑتا ہوں صحافت میں بہت میں نے کہا نا کہ سینئر اور سینئر جنرلسٹ ہیں پھر مسلملی قانون کے رکونہ اسمبلی ڈاکٹر رمیش کمار بھی ہمیں اسلام آباد میں جوائن کر لیں گے کوشش کر رہا ہوں پی بیس پارٹی کے نمائندہ تک بھی پہنچوں ممداز خانوندان اسم زفر صاحب تک بھی پہنچوں تو یہ جو دھما کا خیز صورتحال ہے ڈاکٹر صاحبہ رعوب تاہیر صاحب کے ساتھ آپ کو شیئر کر سکتی ہیں کہ وکی لیکس آیا ملکی بات یہ کہ کیا غلط بات ہے کیا غلط بات کیا ہے مثلا اگر بالفرض یہ کمپنیاں مثلا اگر صاحب دادگان ان کے حسن یا حسین یا مریم بی بی اور خاص طور پر جب مشرف کے دور میں ان پر جب سختیاں ہوئیں مار پڑی غیر ملک گئے تو کیا کرتے بھئی لوگ کوئی کام کرتے ہیں اس میں انہوں نے کمپنی کھول لی کاروبار کر لیا پیسے بنا لیے اور تو اس میں کیا حرچ گیا ہے بھئی بڑے مزید کی بات ہے مجاہد کہ جو نواز شریف صاحب اپنی دکھ کی داستان شروع کرتے ہیں کیسے بنے اور اس زمانے میں کون سی مرات حاصل ہوئیں اور کون سی آسانیاں حاصل ہوئیں اور پھر دیکھئے اہم بات یہ ہے کہ رہو صاحب سے آپ سوال نہیں ہو رہا ہے نہیں نہیں آپ اپنی بات یہ کہیں سوال یہ ہے کہ آف شور کمپنیز ٹیکنیکلی ایلیگل نہیں ہیں لیکن آف شور کمپنیز اور آف شور اکاؤنٹس کے پیچھے جو نیت ہے اس کے حوالے سے بہت سیریس سوالات اٹھتیں اور یہی سیریس سوالات اٹھیں اور میں تو حیران ہوتی ہوں کہ پی ایم ایل این کیا تھرسٹ کیا ہے ان کی ہر پریس کانفرنس ان کا ہر منسٹر جو ڈیمج کنٹرول یا بات کرنے آتا ہے ایکسپلنیشن دینے آتا ہے اس حوالے سے تو ایسا لگتا ہے کہ نہ دنیا میں جو بات ہو رہی ہے وہ اہم ہے نہ عوام کے ذہنوں میں جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ اہم ہیں یا جو انہوں نے کیا ہے وہ اہم ہے صرف ایک بات اہم ہے کہ اگر ہم نے یہ کیا ہے تو عمران خان نے بھی یہ کیا ہے ارے بھائی عمران خان نے تو یہ کہانی نہیں شروع کی اور اگر عمران خان نے کیا تو وہ بھی ہمیں بتاؤ ہم اس کو بھی دھیڑتے ہیں لیکن آپ کا تو چاہے پرویز رشید صاحب ہوں چاہے محمد زبیر صاحب کی تو میں بہنتہا عزت کرتی ہوں انتہائی انٹیلیجنٹ فوکسٹ انسان ہیں وہ ہوں چاہے دانیال عزیز صاحب ہوں مطبع ایسا لگتا ہے کہ پورا جو توپوں کا رخ ہے وہ پنامہ لیکس کے بعد وہ عمران خان صاحب کی طرف ہے میں دس اس ریڈکرز خرار ہم نے عمران خان کوئی نمازہ نہیں بلایا چلے پھر میں ڈاکٹر رمیش سے لے لوں پھر میں روح بھائی آپ کے پاس آتا ہوں ڈاکٹر رمیش آپ ڈاکٹر صاحب کا سوال سن سکے کیونکہ برائرہ نون لیک سے ہے ڈاکٹر جی مجھائے صاحب تینک یو دیکھیں پہلی چیز یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ کل کی میاں صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ تھی یا جو قوم سے خطاب تھا وہ کافی ایک کلیر تھا اور پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسے نہیں ہوا ہے کہ ایک پرائم نسٹر جو آکے ان کے خاندان کے اوپر اگر ایسے الزامات لگے یا جو بھی ایسی اسٹیٹمنٹیں لیکس ہوئی اور جس کی وجہ سے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آئی مگر اسٹیٹمنٹ آنے کے بعد پرائم نسٹر نے کہا کہ میں اس کے لیے بالکل جوڈیشل انکوائری ہو اور کوئی بھی ایسی چیز ہو کیونکہ میرے گریبان صاف ہے اور اس وجہ سے میں اپنے آپ کو حاضر کرتا ہوں بالکل آپ اس کو دے اور آپ کے پاس بھی کوئی ثبوت ہے تو آپ کو اس کو دیں پھر اس کے بعد جو ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کی یہ مورل ایکٹیویٹی نہیں بنتی تھی کہ وہ آکے اس طریقے سے آکے بات کریں کہ یہ ہم ان کو نہیں مانتے ان کو یہ دینا چاہیے فرکان صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد لازمی ہے ہمارا میڈیا سیل ہم جیسے جو کارکن ہیں ان کارکنوں کو ہوا کہ اگر جو بندے جو اس طریقے سے پرائم نسٹر کی اسٹیٹمنٹ آنے کے بعد جو ہے ایسی بات کرتے ہیں ان کے کونسے گریبان صاحب ہیں میں سمجھتا ہوں ہم کے کام نہیں ہے کہ ہم ہم اپنی عزت کی بات کریں دوسرے کی بات نہیں کریں مگر رمیش کمار صاحب آپ کو روکنے کی جسارت کرتی ہوں حکم کریں حکم بہت زیادہ سخت بات حکم حکم بہت زیادہ سخت بات کی ہے عمران خان کے نسبت اعتزاز احسن صاحب نے انہوں نے سپیچ کے فوراں بات کہا ہم کمیشن کو ریجیکٹ کرتے ہیں اس سے پہلے بھی جو بات جو ٹیکنیکل بات آئی ہے وہ آئی ہے فرنسک آڈٹ کی فرنسک آڈٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پوری ہسٹری نکلے ایسٹ ہسٹری ٹیکس ہسٹری ریسورس ہسٹری اور اب یہ بات پروو ہو گئی کہ معذرت کے ساتھ کہ جو حسین شریف صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ ایکوائر کیا ہے انہوں نے دو ہزار چھے میں یہ بات غلط ثابت ہو گئی ہے پیپر ٹریل سے نائنٹین نائنٹی ایٹ سے ان کے پوزیشن میں تھی وہ چیزیں یہ ایسے سوال آتے ہیں جن کے جواب آپ کو دینے پڑیں گے اور نواز شریف صاحب نے اگر کمیشن بنایا تو کمال نہیں کیا بیشتر ملکوں میں جہاں یہ سوال اٹھے ہیں وہاں انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں اور انویسٹیگیشنز کھلی ہیں سوال یہ ہو رہا ہے کہ جس طرح کی انویسٹیگیشن کی آپ بات کر رہے ہیں ہمارے ملک میں کمیشنز کی بہت بری ہسٹی ہے اگر آپ انٹرنیشنلی دنیا کی آپ اگر انٹرنیشنلی بات کرتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بلکل دنیا میں ایسے ہوتا ہے مگر آپ پاکستان کی ہسٹری میں دیکھیں جس طریقے سے میاں محمد نواز شریف نے بات کی ہے پانچ سال پرانے بھی گورنمنٹ گزرے بہت سارے الزامات لگے مگر کبھی بھی کسی نے اپنے آپ کو ایسے پیش نہیں کیا آج آپ فارنزک کی بات کریں انویسٹیگیشن کی بات کریں انکوائری کی بات کریں اور جو آپ اس میں ڈیٹیل میں جانا چاہیں جب ایک فورم آپ کو مل گیا کہ جوڈیشل انکوائری ہوگی اس کے حوالے سے ایک سپریم کورڈ کا جج بیٹھے گا ریٹائٹ جج ہوگا جو اس کو کرے گا تو آپ کے پاس ایک فورم ہوگا آپ اس کے اوپر جائیں مگر میڈیا کے اوپر بات کرنا یہ کرنا اور ایک سٹیٹمنٹ کو لے کے جانا کہ اسے نواز نے یہ کہا تھا اس نے یہ کہا تھا میں سمجھتا ہوں جب ایک فورم بن گیا تو پھر جو بھی چیزیں ان فورم کے اوپر آنی چاہیے اور اس طریقے سے اسٹیٹمنٹ ایک پرائم نسٹر کے حوالے سے کرنا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مورل ہی یہ باتیں کرنی چاہیے تھی احزاز احسن نے بات کی میں احزاز احسن کی بہت قدر کرتا ہوں وہ بھی میری بہت قدر کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی مجھے سمجھتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کے حوالے سے جتنا ڈاکٹر رمیش کا رولش کا رول ہے جتنا آسمان جانگیر کا رول ہے میں نہیں سمجھتا ہوں اور کسی کا رول ہے مجھے میری قدر کرتا ہے میں اس کی بھی قدر کرتا ہوں مگر ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ بھی جس پولٹیکل پارٹی میں بیٹے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی ایسے بہت ساری باتیں ہیں دکٹر رمیش آپ پیپلز پارٹی سے بھی یہی کہہ رہے ہیں اور پی ٹی آئی سے بھی کہہ رہے ہیں چپ ہو جاؤ تم بھی ہمارے ہی جیسے ہو رو بھائی میں بھی آتا ہوں میں یہ کبھی نہیں کہتا ہوں کہ چپ ہو جاؤ میں کہتا ہوں کہ پرائم نیسٹ نے آج اگر ایک فورم دیا ہے تو اگر کسی بھی پولٹیکل پارٹی یا کسی بھی لیڈر کے پاس کوئی چیز ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے اور ہر ایک چیز جو ہے کلیر ہو جائے کہ پولٹیکل جو بھی بندے ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہیں رہو طاہر صاحب میں نے پوچھا پینل میں کون ہے مجھے بتایا گیا کہ ڈاکٹر روما بکائی ہے میں نے کہا اچھے میں بالکل آنگا ان کے ساتھ چلے آپ رہو بھائی کی بات سن کر میں اور روما بکائی کا بھی ناراض نہیں ہوں گے جی رہو طاہر صاحب اب یہ کوئی ناراضگی کی باتیں ہو رہی ہیں میں کہاں آپ ایسی ناراضگی کریئر بھی کریں گے رہو بھائی جی رہو بھائی رہو طاہر صاحب جی فرمائیں جی رہو طاہر صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ نے جو اب تک سنا یہ جو آپ سمجھے تک سنجھے ابھی میں ڈاوٹر حما بقائی صاحبہ کی اور مصم جی اور مصم علی کے ایمین نے صاحب کی گفتگو سن رہا تھا کہیں کہیں تھوڑی تلخیقہ بھی احساس ہوا جو میرا خیال ہے کوئی ایسی غیر فطری نہیں حما بقائی کے سوالات بھی اپنی جگہ معقول تھے اور ڈاوٹر صاحب جو ہیں ایمین نے صاحب جو ہیں بارار انہیں بھی اپنی جماعت کا جواب دینا تھا اور ان کی سبات میں بارار وزن تو موجود ہے جی کہ پرائیم میسٹر نے جب جوڈیشل کمیشن کے قیام کا اعلان فرما دیا ہے تو اسے اوٹ رائٹلی تو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے مجاہد بھائی ٹھیک ہے آپ اس کے ٹی او آرز جو ہیں ان پہ بات کریں اور یہ مطالبہ کریں کہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے جس میں پارلیمنٹ میں موجود تمام جماعتوں کے نمائندگی ہو اور اس کے ذریعے یہ طاق کر لیا جائے کہ یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے یہ کن افراد میں مشتمل ہوگا کیا اس میں صرف سرونگ لوگ ہوں گے ریٹائر لوگ ہوں گے کس نسبت سے اس کے ٹی او آرز کیا ہوں گے یعنی اس کی حدود و قیود کیا ہوں گی کن 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 چیزوں کو اس میں زیرے بحث لائے جا سکتا ہے تو میرے خیال میں اس کام کو آگے بڑھانا چاہیے اس لیے کہ جوڈیشل کمیشن کے علاوہ آپ بتائیں اور کونسا طریقہ یہ بات تائے کرنے کے لیے کہ پراما لیکس میں پراما پیپرز میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان میں کس سطح صداقت ہے آپ کو معلوم ہے یاد ہے آپ کو مجید بریلوی بھائی کہ دھرنے سے پہلے یعنی چودہ اگست کے دھرنے سے دو دن پہلے مجھے یاد پڑتا ہے نواز شیف صاحب نے الیکشن میں دھاندنوں کے خلاف ایک کمیشن کے قیام کا اعلان کیا تھا اور اس کے بعد جب دھرنا شروع ہو گیا تو پھر یہ تمام پارٹیاں مل بیٹھی اور انہوں نے طے کیا کہ ایک جوڈیشن کمیشن جس کی میاں نواز شیف صاحب نے تجویز پیش کی تھی اس کے ٹی او آرز کیا ہوں گے اس میں کیا کیا چیزیں زیرے بیس آئیں گے اس کی تشکیل کیسے ہوگے اس کے ممبرز کیسے ہوگے چنانچہ وہ بن گیا میرا یہ خیال ہے کہ اس جوڈیشن کمیشن کو ریجکٹ کرنے کی بجائے اس سے زیادہ سے زیادہ موصل بنانے کے کوشش کرنی چاہیے اوکی 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 مجھے روے کہا جا رہا ہے کہ میں ایک بریک کی طرف لیا ہوں میں خیال نے ڈاکٹر رمیش پوچھ رہے تھے کہ مجھے پوچھ رہے کہ کون کون آپ کے پینل میں میں خیال میں آپ سے تو کوئی ایسی ہوتا نہیں ہے میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں ان کا ہیومن رائٹس کا کام ہے وہ واقع بہت اچھا ہے لیکن وہ بچارے بھی ان کے ہاتھ بندے میں پارٹی لائیں میں بریک کی طرف جاؤں دیگر شرکہ سے بھی گفتگو کرتا ہوں ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں بریک کے بعد ہمارے 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 اور پاکستانی دنیا کے دوسروں ملکوں میں چل کے سرمایہ کرتے ہیں یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے نیب اپنی ساکھ رکھنا چاہتی ہے اپنی کریڈیبلیٹی بچانا چاہتی ہے بوری طور پر انویسٹیگیشن شروع کریں جو باقی دنیا کے ملکوں میں ہو چکی ہے ہم نے اعلیٰ ستید عدالتی کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے چینڈ ڈانٹی فور میں مجاہر میں لیے ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتا ہے یہاں ڈاکٹر ہمارا ہمارا بقائی میں صاحب تشریف فرمائے پھر ہمارے روپ تاہیر صاحب میں نے آپ کو بتایا ہے بڑے سینئر سیزن جنرلسٹ کولمیسٹ ہیں اور ڈاکٹر رمیش کمار یقینا ڈاک صاحبہ بھی بریک کے دوران بھی کہہ رہی تھی کہ ہیومن ڈائیٹ کے حوالے سے ڈاک صاحب کا بڑا اہم قدار ہے لیکن اور ایک انٹرسٹنگ ڈاک صاحبہ ڈبلکمنٹ ہوئی ہے مجھے نہیں علم کے سیاست سے ہمیشہ پس منظر میں رہتی تھی اور انہوں نے شہرت ہمارے سابق گورنر جو کئی حوالوں سے بڑی شہرت رکھتے تھے ان کی بیگم رہیم مائی فیڈرل لارڈ میں خواہل میں کہتے ہیں جی پاکستان نہیں دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب تھی اور انہوں نے جو ٹویٹ کیا وہ پاکستان کے سب سے بڑے انگریزی کے مطبر اخبار نے فرنٹ پیچ پر دیا تو ذرا یہ ٹویٹ دیکھی کیا ضرورت پیش آئی تہمینہ دونانی صاحبہ کو وہ تو لکھنے پڑھنے کا کام کر رہی تھی چودہ سال سے بڑی بقاعدہ ڈیوٹی فل وائف کا رول ادا کر رہی تھی اور انہوں نے یہ کہا ہے بہرحال کہ شریف خاندان اپنے تمام آف شور اساسے پاکستان لے آئے اپنی اندرونی اور بیرونی دولت قوم کے حوالے کر کے سادہ زندگی گزارے آف شور کمپنیاں اگر قانونی ہیں بھی تو یہ غیر اقلاقی کام ہے اور یہ غیر اقلاقی کام جو ہے وہ ضمیر بیٹری مطابق ہے خود کچھ لوگ کہنے لگے تمہیں دونانے بھی ماشاءاللہ وزیراعالہ کے گھر میں ہی رہتی ہوں گی لیکن یہ ان کو بیٹ میں آنے کی کیا زورت تھی یہ ذرا میں پہلے میں رو بھائی سے پوچھوں ایک ایک جملہ کہتے ہیں آج ایک بہت میرے اچھے دوست ہیں اور بڑے انٹرسٹنگ آدمی ہیں آپ ان کو ٹی وی پہ بھی بہت سنتے ہیں انہوں نے بڑی اچھی بات کی نام نہیں لینا چاری تو انہوں نے کہا پہلے انہوں نے لکھی تھی my feudal lord اور اب وہ لکھیں گی my industrial lord جی رو بھائی ہے کیا زورت پڑ گئی لائٹر میں رہی کیے گا اس کو آپ سنجیدگی سے مت لیے گا دادہ بات کو جی رو بھائی صاحب نہیں تحمینا دورانی صاحبہ خاتون ہیں اور ہمارے خادم پنجاب کی اہلیہ محترمہ بھی ہیں ہم ان کے بارے میں اتیاطی سے گفتگو کرنے جائے بتا آپ کی یہ بات درست ہے کہ وہ میان واشیر صاحب وزیاد پاکستان کی چھوٹے بھائی جو ماشاءاللہ خود سیاست میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں پاکستان کا سب سے بڑے صوبے کے وزیراعالہ ہیں ان کی اہلیہ محترمہ ہیں تو وہ یہ بات ٹویٹ میں کہنے کی بجائے اگر ویسے مشورے کے طور پر انہیں بیان کر دیتی تو شاید زیادہ مناسب ہوتا ہے اور اس سے آپ کہنے والے یہ بھی کہیں کہ جس طرح اتزاز آسل نے آپ کو یاد ہوگا یہ جو اسلام آباد پنڈی کا دھرنا تھا چالیسوے پہ ممتاز قادری صاحب کے چالیسوے پہ اتزاز آسل صاحب یہ دور کی کوڑی لائے تھے کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ چھوٹے بھائی کے بڑے بھائی کے خلاف سازش ہو جس طرح جاکت بھاگ پنڈی سے جو دہ پنڈی کا فاصلہ تھا ہے کرتے ہوئے وہ لوگ جو ہیں احتجاج کرنے والے وہاں پہنچ گئے تھے ڈی چاک میں اور انہوں نے کہا کہ چھوٹے کی بڑے خلاف سازش ہو سکتی ہے تو میرا خیالت ہے مینا دورانی صاحبہ کے اسرہ کے ٹویٹ سے اسرہ کی باتیں بنانے کا موقع تو ملے گا لوگوں کو مل سکتا ہے دیکھو جا بھائی میں ایک اور بات نہیں کہوں انہوں نے اسی ٹویٹ میں ایک اور گلہ بھی کیا ہے ان کا گلہ یہ ہے کہ چودہ سال ہو گیا ان کی شادی کو شہباز شریف صاحب سے لیکن شریف فیملی نے شریف فیملی کو ان سے ایک بھی ملاقار نہیں ہوئی گویا کہنا وہ یہ چاہتی ہیں کہ شریف فیملی نے جیسے انہیں قبول نہیں کیا ان کا یہ گلہ ہو سکتا ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ انہیں اسرار اس بات پر کرنا چاہیے تھا نکاح کے موقع پر شہباز شریف صاحب سے کہ آپ نکاح ہو رہا ہے تو اس میں آپ کے بڑے بھائی شریف ہوں آپ کے اور اہلے خانہ شریف ہوں یہ تو چودہ سال پہلے جانا پڑے گا چودہ سال ہوگر شریف فیملی نے مجھے اون نہیں کیا ہے میں نے تو اس کا خیال لگا میں نے تو اس کا خیال لگا میں نے تو صرف سیاسی بات کی میں نے یہ والی بات نہیں کی حالانکہ ٹویٹ میں تھی اس معاملے میں دکٹر رمیش سے پوچھتے ماشاءاللہ آپ تو بہت قریب ہیں پارٹی سے بھی سیاست سے بھی فیملی سے بھی انہوں نے یہ بات کہنے کی ضرور تو نہیں تھی کہ چودہ سال سے انہوں نے مجھے اون نہیں کیا اور یہ خیال یہ گھر ہے جو معاملہ ہے ہم اس میں کیوں بولیں بھائی وہ آپس میں سب کے گھروں میں سب کی فیملیوں میں چلتا رہتا ہے لیکن یہ کہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک اور بات بھی اگر میں کہوں ڈاکٹر رمیش اور یہ بھی لائٹر وے میں لیجے گا کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹالیت گھنٹے دے اتنا ہنگامہ تو جاری ہے حسن بھی بول رہے ہیں حسین بھی بول رہے ہیں لیکن یہ حمزہ کیوں نہیں بول رہے ہیں چیف منسٹر شہباز شریف کا بھی کوئی بیان نہیں آ رہا تو وہ جو چھوٹے بھائی کی بڑے بھائی کچھ اس طرح کی جن سے لیکن میں اس میں ایک اور ایٹ کر دوں لائٹر ٹون بہت ہو گئی رہے ہیں پرشید شاہ اور رمیش صاحب کا رابطہ ہوا ہے اور کچھ ایسا لگ رہے ہیں کہ اپوزوشن is coming together اور پھر ڈی چوک کی بھی آوازیں پھر سے آ رہی ہیں تو رمیش صاحب آپ کچھ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اس بات میں کمنٹ نہیں کریں آپ نے اس سے محروم رکھ رہے ہیں ان کو یہ بھی چھوٹے بھائی بھائی کی رہو صاحب یہ بڑے رہو صاحب بخبر آدمی ہے میاں صاحب کا بڑی مشکل وقت پہلے پہلے یہ پوش کریں پہلے والی والی بات جی ڈاکٹر رمیش دیکھیں مجاہد صاحب پہلی چیز یہ کہ ہمیں جو فیملی میٹرز ہیں اور ادھر ہمیں میرے خیال میں ہمیں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے چاہے ٹویٹر آئے چاہے جو بھی ہو اور میں جا کے آپ کی فیملی اس کی فیملی اور کسی کی ایسے تو میں اگر ڈسکس کروں تو عمران خان کی فیملی کے اوپر بھی بہت سارا ڈسکس کر سکتا ہوں کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو اس وقت میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ڈسکس میں جنرلی آپ کو بتا رہا ہوں میں کسی کے مجھے میرا اخلاق اجازت ہی نہیں دیتا کہ میں کسی کی فیملی کے بارے میں ڈسکس کروں مجھے ہر ایک بندے جو بھی ہیں جو بھی انسان ہے جس کو خدا نے زمین پہ پیدا کیا ہے مجھے ہر انسان کے لیے عزت ہے چاہے کوئی مجھ سے محبت کرے یا نہیں کرے میں ہر ایک سے محبت کرتا ہوں اور یہ میرا اخلاق ہے یہی میرے ماں باپ نے مجھے سکھایا ہے رہی بات جو آپ نے دھرنوں کی جو بات کی کہ آپ پوزیشن کے رابطے بڑھ رہے ہیں یہ حکومتیں جب بھی چلتی ہیں اور حکومت جب صحیح سمت میں جاتی ہے تو جو آپ پوزیشن جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ ایسی نیگٹر پوائنٹیں ڈھوڑتی ہیں کہ اگر تین سال ان کے اتنے پاپلر چلے گئے دو سال اور بھی اگر ان کے اچھے چلے گئے پاکستان کی ایکانومی مضبوط ہو گئی یہ پاور کرائیسز ختم ہو گیا یہ چائنہ ایکانومی کوریڈور ہو گیا تو یہ تو پانچ سال اور بھی ان کے پاس آ جائیں گے تو ہم لوگ یہ تو یہ جو امیچور سیاستدان ہے جو دھرنوں سے سیکھے نہیں کہ ایک سو چھے دن میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا اس ایک سو چھے دن کی دھرنوں نے ان کو لوکل باڈیز میں آؤٹ کر دیا مطلب عوام نے ان کو رجیکٹ کیا عوام نے ان کو بتایا کہ آپ کی سیاست غلط تھی میں سمجھتا ہوں آج بھی پیپلز پارٹیو چائے پی ٹی آئیو ان کا کام یہ ہے کہ یہ اپنے صوبوں کے اندر اپنی حکومتیں کریں پانچ سال پیپلز پارٹی کے دور میں بہت زیادہ ویکنس تھی مگر ہم نے کبھی بھی جمہوری طریقے سے ہم نے کبھی بھی ان کو جمہوریت کے بیچ میں ڈیریل کرنے کی کوشش نہیں کی نیا صاحب نے ہمیشہ ہم کو سارا دیا کہ آپ پانچ سال اپنے پورے کریں حکم کریں آپ بلکل بجا فرما رہے ہیں اور یہ بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کے تین سال آپ نے سروائف کر لی ہیں ڈیرھ دو سال رہ گیا ہے سوال یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ آپ کی حکومت چیلنج ہوئی دھرنے کے دوران تو اس بات سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے کہ پارلیمنٹ میں جو سب سے بڑی سپورٹ آپ کو آئی وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آئی اگر اس وقت پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب نہ سہارہ دیتے نواز شریف صاحب کو اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جمہوریت کو سہارہ دیا ہم نے نواز شریف کو سہارہ نہیں دیا تو آپ کے لیے مسائل بہت زیادہ ہو سکتے تھے یہ بات تو آپ مانتے ہیں پرائمینسٹر صاحب بھی وزیبلی نروس تھے اس وقت جو صورتحال اُبھر رہی ہے اور پیپلز پارٹی اس وقت آپ کو اپنے ساتھ کھڑی نظر نہیں آ رہی پیپلز پارٹی اور اینکی ایم بھی کسی حد تک وفاق سے نراز ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ اپوزیشن کی گٹ جوڑ ہو گئی تو آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر بھی کھڑی ہو سکتی ہیں اور پارلیمنٹ کے باہر بھی پہلی بات یہ کہ میں ہمیشہ پازیٹیوز ازمشن ضرور کرتا ہوں نیگیٹیو نہیں کرتا مگر ہر چیز پاسیبل ہے ڈیموکریسی میں مگر آپ یہ دیکھیں گے پہلے جب ہماری پرفارمنٹس اب اس وقت ابھی ایک سال گزرا تھا جس وقت دھڑنا ہوا اس وقت عوام کو ہماری پرفارمنٹس کا اتنا پتا نہیں تھا اس وقت عوام کا جو حجوم ہمارے ساتھ ہے لوکل باڈیز ہیں آپ نے دیکھا جو ہمارے ساتھ اس وقت جو عوام کا ایون انکلیٹنگ آزاد کشمی مطلب پورے پاکستان کی جو عوام ہمارے ساتھ ہیں ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں ہمیں ان چیزوں کا فکر نہیں ہے مگر پیپلز پارٹی کتنا بھی کرے آپ یہ ضرور ذہن میں کریں کہ پیپلز پارٹی پوائنٹ اسکورنگ کرے گی ان کے ساتھ ملے گی اگر میں نہیں سمجھتا ہوں ملے گی مگر ایسی چیزیں ہوتی بھی ہیں کبھی بھی وہ جمہوریت کو نقصان رسانے میں ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی اگر جمہوریت کو اگر ملکے پولیٹیکل پارٹیز نے نقصان رسایا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری کے پھر کالے دن وہ دوبارہ شروع ہو جائیں گے جو کوئی پولیٹیکل پارٹی جو کوئی عوام اس وقت نہیں چاہ رہی ہے ڈکٹر ربیش آپ میرے ساتھ رہیے گا میں رو بھئی میں آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہوں لیکن مجھے کہا جارہا پہلے بریک لیں گے بریک کے بعد میں فوراں آوں گا اور آپ سے رو تاہر صاحب یہ ضرور سوال کروں گا کہ ڈکٹر صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ جناب ویسے تو کوئی حرد نہیں ہے اخلاقی طور پر ہم پھر اسی موضوع کی طرف آ رہے ہیں کہ میاں صاحب کی آپ سمجھتے ہیں کہ جو کل کی تقریر تھی وہ اتنی مکمل لکھی گئی تھی کہ اس کے بعد تمام شکوک و شبات دور ہو جانے چاہیے تھے یا آپ کے خیال میں اس پہ سکم رہ گیا میاں صاحب کو اس کے ساتھ ہی ایک جوڈیشل کمیشن کا اعلان کر دینا چاہیے تھا کسی ایک متبر جج کی سابقہ جج کی جیسے وہ کہہ رہے تھے تو شاید طور نہیں اور اس کو بلکہ آج سے پروسیڈنگ بھی شروع ہو جانی چاہیے تھی یہ جو ان کونوں نے جو چوبیس گھنٹے کی تاقید کی مثلا چوبیس گھنٹے پہلے کا جیوڈیشل کمیشن اب شاید چوبیس گھنٹے بعد ہو تو یعنی یہ جو اٹھالی گھنٹے موقع دیا ہے کہ جہاں جہاں وہ بروقت اور پر پریس کانفینٹ کرنے آئے تھے وہیں رہو بھائی کیا وہ یہ اعلان کر کے پروسیڈنگ سروی نہیں کر دیتے تو شاید آج اس طرح گفتو کا روح دوسی سے ہوتا اس سوال کا جواب میں آپ سے لوں گا بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا پاکستان میں ابھی آکے سرمایہ کاری کرتے ہیں اور پاکستانی دنیا کے دوسروں ملکوں میں چل کے سرمایہ کرتے ہیں یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے کر نیب اپنی ساکھ رکھنا چاہتی ہے اپنی کریڈبلیٹی بچانا چاہتی ہے بوری طور پر انویسٹیگیشن شروع کریں جو باقی دنیا کے ملکوں میں ہو چکی ہے آج میں نے ایک عالی ستید عدالتی کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے ٹین ٹوینٹی فور میں ایک بار پھر مجال ویلی آپ کو خوش آمدیت کرتا ہے اسلام آباد میں ہمارے باترم ڈاکٹر رمیش صاحب تشریف فرما ہے مسلم لیگ نون کی اب تو میں سینئر ایرمہ ہی کہوں گا اور پھر رعو فطائر صاحب جیسے میں نے کہا سینئر سیزن جنرلسٹ کولمیسٹ ڈاکٹر ہمان جی رعو بھائی بھائی سوال دہرانی کی ضرورت نہیں ہے مجال علم ہے ماشاءاللہ آپ کی یاد داشت کافی تیز ہے جو میں نے سوال کیا جی رعو بھائی بریک سے پہلے کمیشن کے حوالے سے جی مجال بھائی ٹھیک ہے وہ رات کی تقریر جو تھی وہ نسبتاً نسبتاً کیا خاصے مخصر تقریر تھی اور ظاہر ہے جلدی میں لکھی گئی اور جہاں تک آپ کس بات کا تعلق ہے کہ میاں صاحب تفصیل کے ساتھ اس میں اپنا موقع بیان کرتے تو میرا خیال ہے وہ بھی یک طرفہ موقع ہوتا اس سے پہلے حسین نواز جو ہیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف جانس پہ جوڈیشن کمیشن کے نام کا اعلان کر دیتے جج کا نام کا اعلان کر دیتے آپ تجویز پیش کریں میرا یہ کہنا تھا نہیں وہ دیکھے نا وہ شاید مناسب نہ ہوتا اور آپوزیشن کو مزید موقع ملتا یہ بات کہہ نے کہا کہ انہوں نے اپنی پسند کے جوڈیشن کمیشن کا اعلان کر دیا ہے میرا یہ خیال ہے جس طرح میں نے شروع میں یہ بات ارز کی تھی اس جوڈیشن کمیشن کو باہمانی بنانے کے لیے اور کریڈیبل بنانے کے لیے اور قابل اعتبار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ٹی او آرز جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ اور باقی پارلیمانی جماعتوں کے ساتھ مل کے تیع کیے جائیں اور دوسری اس کی کانسٹیچوشن کیسی ہو کیسی اس کی تشکیل پائے اس کی تفصیلات بھی تیع کر لی جائیں اور میرا یہ خیال ہے میں ماہر قانون تو نہیں ہوں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب کوئی عدالتی کمیشن بنایا جاتا ہے آپ ہائی کورڈ کے جس سے تحقیقات کروانا چاہتے ہیں تو ہائی کورڈ کے چیف جس سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی آپ ایک کمیشن قائم کر دیں میرا یہ خیال ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ کے جب آپ تفصیلات آئے کر لیں تو اس کے بعد چیف جسٹس صاحب سے درخواست کی جائے کہ وہ ایک رکلی یا دو رکلی یا تین رکلی جس میں بھی اتفاق ہو جائے جوڈیشن کمیشن کا اعلان کر دیں اور اگر اس میں ریٹائل لوگوں کو بھی لینا ہے تو اس کے لیے بھی اتفاق کر لیا جائے میں ایک سوال اگر آپ اجازت ہیں روح صاحب دو مسئلے ہیں یہاں پر جو آپ نے فرمایا ویسے ٹیکسٹ بوک انیالیسز کے حوالے سے آپ کی بات بلکل بجا ہے اور جو نواز شریف صاحب نے اعلان کیا وہ بھی اپنی جگہ سہی دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے پہلی وجہ یہ کہ پاکستان میں کمیشنز کی جو تاریخ ہے وہ انتہائی تاریخ ہے جی میرا خانے پتہ نہیں کتنے کمیشن بنے اور اگر کمیشن میں کوئی بھی مرضی حکومت وقت کے خلاف آتی ہے تو وہ پھر ان کی ہوائی نہیں لگتی کسی کو جو ابھی موڈل ٹاؤن کا کمیشن تھا اس کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے تو لہٰذا جو عوام کا بھروسہ ہے کمیشنز کے حوالے سے وہ بہت ہی کمزور ہے دوسری بات یہ کہ مجھے لگتا ہے جو بات میں نے ڈاکٹر رمیش سے بھی اٹھائی کہ میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن جو ہے وہ کمیشن کی پیشنز ہے اس کے اندر وہ انتظار کرنا چاہتی ہے کمیشن والے روٹ کا کیونکہ جو آپ نے پیپلز پارٹی کے سٹیٹمنٹ دیکھیں جو آپ نے پی ٹی آئی کے سٹیٹمنٹ دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ سیرمونیل چیز کریں گے پارلیمنٹ کے اندر اور پھر اس پروٹیسٹ کو پارلیمنٹ کے باہر لے جائیں گے میرا خیال ہے یہ چیلنج ہے اس وقت حکومت کا ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو قانون کی عدالتی کمیشن کی بات ہو رہی ہے روف تاہیر تاہیر صاحب اور ڈاکٹر رمیش ہمارے بڑے سینئر سیزنڈ اور ما شاء اللہ اللہ ان کو مزید صحتیاط رکھے ایسیم زفر صاحب موجود ہیں اور وہ تو پوری پاکستانی تاریخ جانتی ہیں زفر صاحب میں آپ کے تو خشامدیت کہتا ہوں یہ تو ان کمپنیوں کے حوالے سے اور مجھے علم ہے کہ آپ نے پہلے آپ کیسز بھی لڑتے رہے باہر یہ جو سویس والے یا دیگر والے سے تو یہ جو شور اٹھا ہے اس کو جس طرح اٹھایا گیا ہے یہ درست ہے یعنی لوگ کچھ کہتے ہیں کوئی غیر قومی بات نہیں دوسرے کہا جاتا ہے کہ عدالتی کمیشن بچھال دیا جائے ڈاکٹر ہما کہہ رہی تھی عدالتی کمیشن کی تاریخ ہمارے ہاں کوئی اچھی نہیں رہی کیا فرمائیں گے محترم ایسیم زفر صاحب یہ شور تو بڑا جائز ہے کیونکہ ملک غریب ہو گیا ہے لوگ عمیر ہو گئے ہیں تو اس کے لیے اگر کوئی ایک دواہی سی مل رہی ہے ایک شہادت کہہ لیجئے ایک اشارہ مل رہا ہے کہ اس وجہ سے ملک غریب ہو گیا کہ ملک کی بہت ساری دولت مجھ سے بہا جا چکی ہے اور یہ کہ دولت اور افشور کپنی کے امام میں پاکستان کے بہت سے ننگے وہاں موجود ہیں اس امام میں موجود ہیں چونکہ بہت سے نام ہیں دو سو کے قریب نام بتایا جا رہے ہیں شہد زیادہ بھی ہو تو یہ ظاہر ہے کہ ملک تو اس کی وجہ سے بہت نقصان میں گیا ہوگا اب رہی بات یہ کہ اس شور کا نتیجہ کیا نکلتا ہے چور مچائے شور تہی بہت زیادہ وہ بات تو نہیں ہو رہی کہ ہر ایک دوسرے کے خلاف اعظامات لگا رہے ہیں اور اس بہت سارے بہت ساری زبانوں میں بیبلان مینار میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے کس میں کتنا اعظام ہے بہران سمجھنے کے لئے یہ بات ہم سمجھنے کے لئے آپ سے عرض کر دیتے ہیں کہ یہ جو آف شور کپنیاں ہوتی ہیں یہ ایک خاص نظام ہے جس کے ذریعے ٹیکس ایویشن ہوتی ہے کہ آپ ٹیکس نہیں دیتے ہیں اور ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی سرمایہ کاری کو بہت ساری لوگوں کی نظر سے چھپائے رکھتے ہیں چھپانے کی وجہ بہت ساری ہوتی ہے ایک تو آپ اپنے کپٹیشن سے بچنا چاہتے ہیں اور دوسرے آپ بتانا نہیں چاہتے کہ آپ کا یہ سرمایہ آیا کہاں کے تحریبات کو چھوڑ دیجئے دوسری بات ہوتی ہے جس پر ریخینی طور پر غوروں پر کرنا چاہیے اگر تو پیسے جائز کمائی کے آئے ہوئے ہیں تو شور کمپنی میں رکھے یا نہ رکھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ ناجائز طریقے سے پیسے وہاں پہنچے ہیں مثال کے طور پر ایکس نے اپنے ملک سے کہی بہت بڑا کمیشن لیا کسی بہت بڑے معاملات میں اور اس کمیشن کو اس نے چونکہ اپنے ملک میں نہیں تھا رکھنا ایک تو ٹیکس بھی لگ سکتا تھا دوسرے اس کے خلاف ازام بھی آ جاتا اس نے چھپانے کے لیے شور کمپنی میں سرمایہ کاری کی آفشور کمپنی کا یہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی پوچھا نہیں کرتے یہ آج تو لیک ہو گئی ہے ورنہ ان کی کانفیڈنشل ریکوائرمنٹ اتنی سخت ہے کہ وہ جو ڈیریکٹرز ہوتے ہیں وہ اپنا نام تک کسی کو نہیں بتانے کو تیار ہوتے ہیں تو کانفیڈنشیلیٹی تو بہت سخت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ طریقے کارس سنوڈن نے شروع کر دیا تھا کہ لیکھ ہونے شروع ہو گئے ہیں معاملات اب بہت سے نام جو آئے ہیں آپ کے سامنے آپ ان کے متعلق اگر جوڈیشل انکوائری کریں گے مثال کے طور پر ایکس نے کار کہ میرے معاملات کو جوڈیشل انکوائری کے سامنے پیش کر دیا جائے سوال پیدا ہوگا جو وای اپنے معاملات کو پیش نہیں کر رہے تو کیا وہ مجرم اپنے آپ کو قرار دے رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے وہ کیوں نہیں پیش کر رہے پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ ان کو اپنا اس جوڈیشل کمیشن پر اعتبار ہے یا نہیں کمیشن تو ہمیشہ گورنمنٹ ہی بنایا کرتی ہے کمیشن کسی باہر کے لوگوں نے نہیں بنانا ہوتا ایک واقعہ ہوا تھا جب جوڈیشل کمیشن بنایا گیا تھا چیف جسٹس کے کہنے پر ہمارے بہت پہلے واقعات تھے شاید وہ اس کا ایک واقعہ تھا جب گیٹ کا ہوا تھا کوئی گیٹ ہوا تھا اس کے معاملے میں میمو گیٹ جی تو اب اس کمیشن میں کمیشن میں اور انویسیگیشن میں ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے انویسیگیشن میں سب سے بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کے خلاف الزام ہو یا اس کے متعلق کوئی دواحان موجود ہو جس سے الزام ثابت ہو سکتا ہو کہ اس کے پیسے اپنے ملک سے یا کسی اور طریقے سے غلط اور ناجائز طریقے سے کمائے گئے ہیں اور اس کو انہوں چھپانے کے خاطر آفشور کپنی میں ان کی انویسیمنٹ کا انتظام دیا ہے تو اس صورت میں وہ گواہوں کو جیل میں بھی رکھ سکتے ہیں اپنے کسری میں بھی رکھ سکتے ہیں بیس دن کے لیے تیس دن کے لیے نوے دن تک کے لیے ایسیم زفر صاحب ایک گزارش تھی بہت آواز آ رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن اس طرح سے کام نہیں کر پائے گا تو جو ایکسپرٹس ہیں اس فیلٹ کے وہ کہتے ہیں جی فرنسک آرڈٹ ہونا چاہیے جس میں ٹیکس ہسٹری ریونیو ہسٹری کا آرڈٹ ہونا چاہیے اور اس میں بین الاقوامی کمپنیز بھی کر سکتی ہیں یہ آرڈٹ اور ہماری بھی اپنی بھی کر سکتی ہیں یہ آپشن ہے کیا فرنسک آرڈٹ ہو سکتا ہے پیپر ٹریل کا دیکھیں کمیوں کیوں آرڈٹ کرائیں گے کمیوں وہ کس کے جماعتیت ہیں پاکستان حکومت کے ماتیت ہیں یہ تو اپنے ملک میں تو آرڈٹ ہو سکتا ہے بہت خوصد بات ہے کہ یہ ہمارے ملک میں آرڈٹ کرائے جائے پاکستان ریکویسٹ پاکستان ریکویسٹ کر سکتا ہے اس آرڈٹ کے لئے پاکستان اس معاملے میں پریس نہیں کر سکتا آفشور کمیوں جس ملک میں جس آئیلینڈ میں ہوتی ہیں وہ اس آئیلینڈ کی اپنی سوفیرنٹی موجود ہوتی ہے اور وہ آپ پریس نہیں کر سکتے گی شکریہ ایسام زفر صاحب مجھے زفر صاحب کا ماہران آرائیب آپ کو آرڈل میں کے ایک اتھارٹی اپنی جگہ رکھتے ہیں اور یقناً گفتگو سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا خاصی چیزیں واضح ہوئی ہیں لیکن میں بریک لے لوں اس کے بعد میں پھر میں دکٹر رمیش اور راؤت طاہر صاحب آپ کے پاس آوں گا ہمارے ساتھ رہی گا ملتے ایک بریک کے بعد چینٹ ویڈی فور میں ایک بار پھر مجاہد بلی آپ کو خوش آمدیت کرتا ہے ڈاکٹر ہما بقائی میرے ساتھ ہے ڈاکٹر رمیش اگر میں آپ سے ہی سوال کروں اور اروف طاہر صاحب آپ سے اور شاید ڈاکٹ صاحبہ اگر وقت ملہ تو وہ آپ بھی اتھارٹی بزرگتے ہیں تیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آج ہی میں پڑھ رہا تھا یعنی ہمارے وزیر تعلیم سندھ کے نصار خوڑوں صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں اب آپ دیکھیں کہہ رہے تھے تین سو اسکول بند ہیں جناب ایک اسکول تین لاکھ چال لاکھ کا ہوگا اور بڑی یعنی وزیر تعلیم کہہ رہا ہے تین سو کوئی یعنی بڑے کوئی فرقی نہیں پڑتا اسی طریقے سے آپ دیکھیں لہور میں ابھی حادثہ ہو جاتا ہے اسپطالوں میں باہر لوگ پڑھے ہوئے تھے مدرسے کی چھت گرتی ہے مدرسے کی چھت گرتی ہے کچھی شراب سے پی جاتے ہیں نالے میں نہیں ہے بیسک چیز نہیں ہے تو جب ڈاکٹر ذرا میں ہٹ کے کہہ رہا ہوں رمیش و فیروبائی سے پچھوں گا کہ جس ملک میں غربت کے لیات سے جہالت کے لیات سے افلاس کے لیات سے یہ ہو اور پھر جب وہ یہ لوگ سنیں کہ جی پچھتہ لاکھ پونڈ پچاسی کوڑ بھلے وہ فلا جمع ہیں پھر جب یہ کہا جائے کہ میئے صاحب نے کہ جراب ہم نے تو پونے چھے عرب کے کرزے لوٹا دیئے یہ کروڑوں عربوں کی بات سنیں تو آپ کے خیال میں چاہے پیپس پارٹی ہو چاہے امران خان ہو چاہے ہمارے شریف خاندان ہو کیا ان کو اپنے طرزیں حکمرانی بدلنا نہیں چاہیے یہ سو سو پجیروں کھڑی ہوتی ہیں شلو فغار برزا کے گھر پر کیا یہ ان کی محنت کی کمائی کی ہیں کیا یہ جو قافلے چلتے ہیں تو ایک اوورال جو ایک ہم امید یہ کرتے ہیں اپنے حکمرانوں سے میں صرف شریف خاندان کو نہیں کہہ رہا اوورال جو میں کہہ رہا ہوں ایک گھر میری ماں کا ہے ایک گھر میری بیوی کا ہے گاڑیاں سعودی عرب سے توفے میں مل گئیں مطبع آپ لوگ کا تو سب کچھ گیون ہے نا کوئی کچھ کوئی ماں کہیں کچھ والدیت میں مل گیا کوئی بیوی کے نام کر دیا کوئی چچا باتیجے کے نام کر دیا زندگیاں سا تو ہماری مشکل ہوئی نہیں ہے نا اور ٹیکس بھی ہم ہی دیتے ڈاکٹر امیش مجاہ صاحب مجاہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ صحیح ٹاپک کے اوپر آئے ہیں اور ہمارے پاکستان کے اندر اس وقت بھی تقریباً ڈھائی کروڑ بچے جو ہے وہ تعلیم سے محروم ہے جو فافن کی جو رپورٹ آئی تھی اور سب سے زیادہ جو ہے لیٹریس ریٹ جو ہے وہ سندکہ اور کے پی کے اور بلوچستان سب سے زیادہ بہتر جو ہے وہ پنجاب کا ہے دیکھیں سند کے اندر جو حالات ہیں اسپیشلی جو میرا علاقہ ہے تھرپار کا وہاں تو چاہے ٹیچر ہو چاہے ڈاکٹر ہو تنکھائیں لیتے ہیں مگر کوئی وہاں پہ ہوتا ہی نہیں ہے اسکول ہے بند پڑی ہوئی ہے اور جو پولیٹیشن ہے وہ سارے انوالو ہیں وہاں پہ وہ خود ان کو دیتے ہیں وہ ان کے گھروں میں جو وہ کام کریں یہ چیزیں ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے ہمیں اصلاحات ان چیزوں کے اوپر بھی کرنا چاہیے آپ لوگ نہیں کرتے ہیں آپ لوگوں کی سینٹرل کمیٹی کے اجلاحات نہیں ہوتے آپ کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاحات نہیں ہوتے آپ کے کوئی کھڑے ہو کر ایم این اے اپنے منسٹر سے نہیں پوچھتا میں ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوتی ہے ہماری کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے میں ہر ایشیو کے اوپر بات کرتا ہوں کیونکہ مجھے یہ ضرور ہر وقت وہ ہوتا ہے کہ ایک ایک دن میرے لیے یہاں پہ ایک عوام کے لیے اور خدا کی طرف سے میرے پاس امانت ہے میں یہاں پہ کام کروں میری یہ سوچ ہی نہیں ہے کبھی کہ میں اس طریقے سے بیٹھا رہا ہوں میں روزنہ ایک ایک گھنٹہ میں ریسرچ کرتا ہوں کہ ہمارے ہمیں اپنے ملک کو کیسے آگے لے کے جانا ہے میں یہ ضرور دیکھتا ہوں کہ ابھی ہمارے پاس کمزوریاں ہیں یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ہماری پوری لیڈرشپ صحیح ہے اور باقی ساری پولٹیکل پارٹیز خراب ہیں میں کہتا ہوں انکلوڈنگ ہمارے سب کے پاس کمزوریاں ہیں ہمیں ان چیزوں کے اوپر ملکے کام کرنا چاہیے مگر وجوات کیا ہیں وجوات یہ ہیں کہ ہم بھی اپنی پارٹی میں جب بات کرتے ہیں تو روزنہ نئے نئے ایشیوز جو ہے یہی ایک دوسرے کی ٹانگ چھیکنے والے وہ آ جاتے ہیں میں یہی کہتا ہوں کہ مختلف پرابنسز کے اندر مختلف گورمنٹ ہیں فیڈال گورمنٹ ہمارے پاس ہے ہم ملکے ایک ایسا کام کریں گورڈن براؤن نے جو وہ کہا کہ ایڈوکیشن کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو یہاں پہ جتنا فنڈ چاہیے دیتا ہوں آپ پاکستان کے اندر ایڈوکیشن کو عام کریں مگر ہم ان چیزوں کے اوپر جب بھی ڈسکس کے اوپر جاتے ہیں تو یہ ڈسکسن پولٹیکل پارٹیز نہیں کرتی جو پنجاب کو پیسہ دیا گیا اس کے حوالے سے جو اس وقت سوالات اٹھ رہے ہیں وہ بھی شاید آپ کے سامنے ہوں گے اور جس منسٹر نے پورٹ فولیو واپس کیا ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہوگا اور جو پیسے خرد برد ہوئے وہ بھی یقین ہے آپ کے علم میں ہوگا آپ ایک کھنٹہ روز ریسرچ کرتے ہیں تو یہ تمام باتیں آپ کے سامنے ہوں گی رانا مشود صاحب کی بات کرتے ہیں میں آپ کو ایک چیز کی گارنٹی دوں گا ایک چیز کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ چاہے ویڈیو آیا ہے چاہے جو بھی آیا ہے میاں شہباز شریف کی سربرائی میں پنجاب کے اندر اس طریقے سے کوئی کرپشن ہو کیونکہ میٹرو میں بھی الزام لگے اورین ٹرینڈ میں بھی اورین لائن میں بھی الزام لگے کوئی ثابت نہیں ہوا کوئی چیز کے یہ چیز ہے یہ تو مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے ہم اپنی حکومت ہوں اور دعاستوں لوگوں کے خلاص خود ثابت نہیں کرتے ہیں دودھ سے دھلا ہوا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے پر کچھ ایسے لوگوں کے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے ہمیں ہمیں آج ان چیزوں کو انٹرنل جو ہماری بھی کھامیہ ہے اس کو بھی ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے مگر ہم کب ڈسکس کریں جب بھی ڈسکشن کا ٹائم آتا ہے کیونکہ میں تو آپ کو پتا ہے ہر جگہ پہ بات کرنے والا ہوں پندرہ سال سیاست میں ہو گئے ہیں ہمیشہ سچ کی سیاست کی ہے جھوٹ میں سیاست کو عبادت سمجھتا ہوں سیاست کو اداکاری نہیں سمجھتا ہوں کہ میں ییس اور لو اور وہ کرتا رہو ہے یہ میری ہیبٹ ہی نہیں ہے مگر کم سے کم جو پولٹیکل پارٹیز کو لیڈ کر رہے ہیں ان کا بھی فرض پہنچتا ہے کہ وہ بھی کم سے کم عوام کے لیے کچھ کام کرے عوام کے لیے گورن کے ساتھ ملکے کام کرے گفتگو کو سمیٹنا ہے کوئی ایک جو میں نے سوال کیا تھا دیکھیں اوور آل میں بات کہہ رہا ہوں میں نے کہا نا کہ گفتگو کو سمیٹھتے ہیں اور ڈاکٹر رمیش درست کہہ رہا تھے کہ اس ایشو پر تواتل سے بات ہونا چاہیے ہمارے حکمرانوں کو اپنا یہ جب کروڑوں اور مو کی بات سنتے ہیں نا کہلیں یہ تو وقت کے ساتھ 48 گھنٹے بعد کوئی اور ایشو آ جائے گا یہ ختم ہو جائے گا لیکن اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے نا ذمہ داری ہے نا ہمارے جو لوگ پچی پچی سال سے حکومت کر رہے ہیں صوبے میں اور مرکز میں روف طاہر صاحب نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے مجید بریبی بھائی کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل کلچر کو بدلنے کی ضرورت ہے سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت کو لانے کی ضرورت ہے اور حکمرانوں کو اپنا طرز حکمرانی بدلنے کی ضرورت ہے اس میں شک نہیں ہے کہ ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجام میں مجھے شہباز صاحب کے طرز حکومت سے سو اختلافات ہو سکتے ہیں وہ اختیارات اپنے پاس رکھتے ہیں فیصلے خود زیادہ کرتے ہیں کابینہ مخصر ہے اگر کابینہ ہے تو اس کے اختیارات جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے یا بہت کم ہیں انہیں مشاورت کا نظام بہتر کرنا چاہیے وہ سب باتیں اپنے جیگہ درست ہیں مجھے بھی یہ شکایات ہے لیکن رمیش کمار صاحب نے جو بات کہی وہ اپنے جیگہ درست ہے کہ یہ اسے تسلیم کرنا بڑا مشکل ہے کہ شہباز صاحب کی بوجودگی میں کرپشن ہو ان کے علم میں ہو کرپشن ہو رہی ہے اور وہ اسے ٹوریٹ کر لے ایک اور بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر مجھے بریلوی بھائی اور میری بہن ڈاوٹ روما بقائے صاحبہ کہ اٹھانویں ترمیم کے بعد اسمبلیوں کے اندر پبلک ایکاؤنٹس کی میٹی کی سربراہیاں جو ہیں وہ قائد اضبختلاف کے پاس ہوتی ہیں پنجاب اسمبلی میں قائد اضبختلاف میاں محمود الرشید صاحب وہ اس کے قائد اضبختلاف ہیں اور ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ میاں محمود الرشید صاحب پنجاب میں اگر حکومتی سطح بے کوئی بدنوانی اور بئی مانیاں ہو رہی ہیں تو انہیں چیک کرنے کی کوشش کریں گے باقی سب دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جی پولٹیکل کلچر یہ سیاسی اقدار روایات اور جمہوری اقدار یہ رات و رات جرمی لیتی ہیں آپ اس وقت میں رو بھائی رو بھائی رو بھائی رو بھائی رو بھائی سیڈیئر رو بھائی مجھے بہت ہی احترام کے ساتھ رو بھائی مجھے یہ کہا جا رہا ہے ورنہ میں جسارت نہیں کر سکتا تھا کہ میں آپ کو روکوں کہ میرے پاس صرف اتنا ہی میں آپ نے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجارت نوہ میں جو کیمرے کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں ان کا حکم ماننا پڑتا ہے اصل میں یہی پیچھے والے لوگ ہوتے ہیں تو ڈاکٹر صاحبہ تھینکیو رو بھائی تھینکیو ڈاکٹر رومیش تھینکیو مجھے مجھے اجارت دیجئے کل آپ کے سامنے پھر اسی وقت حادر ہوں گے